ہلاکو خان جس کو آج ہلاکو خان نے قتل کرنا تھا ان کے سر کلم کر دو ہلاکو خان نے گرج کر کہا اور جلاد لوگوں کے سر کٹنے شروع ہو گئے پہلی صف میں ایک کی گردن گئی دوسرے کی گردن گئی تیسرے چوتھے کی پہلی صف میں ایک بڑا غریب کھڑا تھا اور موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں پہنچ گیا پہلی صف کا مکمل صفایہ ہو گیا ہلاکو خان کی نظروں نے اس بڑے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسرے صف میں چلا گیا تھا ہلاکو خان گھوڑے پہ بیٹا ہوا ہاتھ میں لیمو لیے اچھل کر اس سے کھیل رہا تھا اور لوگوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا جلادوں نے دوسری صف پہ تلوار کے وار شروع کیے گردنے ان آن کی آن میں گرنے لگے جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پہ گر رہے تھے اس بڑے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنے کٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کڑا ہو گئے حلاقو خان کی نظریں بڑے پہ جمع ہوئی تھی کہ اب تو تیسری صف آخری ہے اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا اس بے وقوف کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے سو انسان مار دیے تو یہ کب تک بچے گا تیسری صف پہ جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی اور حلاقو خان کی نظریں مسلسل اس بڑے پہ تھی کہ وہ کیسے بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے تیسرے صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھی جلاد بجلی کیسی تیزی سے اس بڑے بابا کو پہنچا تو حلاقو خان کی آواز گر جی رک جاؤ اس کو ابھی کچھ نہ کہو بابا بتاؤ پہلی صف تھے تم پہلی صف سے تم دوسری صف میں بھاگ آئے جب وہ ختم ہوئی تو تم تیسری صف میں بھاگ آئے بابا اب بتاؤ پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں اب کہاں جاؤ گے اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا اس بڑے نے اسمان کی طرف دیکھا پھر کچھ وقت بات کہا میں نے پہلی صف کو اس لئے چھوڑا کہ شاید میں دوسرے میں بچ جاؤں لیکن موت وہاں بھی پہنچی پھر میں دوسری صف کو چھوڑ کر چاہ تیسری میں چلا گیا تو حلاقو خان نے لیمو کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا بابا کیسی خام خیالی ہے یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو بھلا میری تلوار سے بھی کوئی بچ سکتا ہے اس بڑے نے کہا وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو ایک لمحے میں انقلاب آ سکتا ہے اور مجھے بچا سکتا ہے کیسی وجہ سکتا ہے حلاقو خان نے اتنے جوش میں کہا کہ اس کے ہاتھ سے لیمو گر گیا حلاقو خان چابک دست ہوشیار جنگ جو اور چلاک انسان تھا حلاقو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھتے ہوئے گرتے ہوئے لیمو کے لئے خود کو جھکایا کہ زمین پہ گرنے سے پہلے وہ لیمو کو پکڑ اس کوشش میں حلاقو خان کا پاؤں رکاب سے نکل گیا اور وہ اس کوشش میں گھوڑے سے نیچے گر گیا حلاقو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ وہ بدک گیا حلاقو خود کو بچانے کی کوشش کی لیشکر بھی حرکت میں آ گیا لیکن گھوڑا اتنا بدک گیا تھا کہ اس نے حلاقو کو پتھروں میں گھسیڑ کر اس کا سر پتھروں سے پٹک پٹک کر مار دیا لیشکر نے جب حلاقو خان کا گھوڑا پکڑا تو اس وقت حلاقو خان مر گیا تھا حلاقو خان کا لیشکر اس بابے سے اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ لیشکر نے اس بڑے کو نظر انداز کر دیا مظلوم کی آہ سے ڈر کیونکہ جب وہ آہ کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے اللہ حافظ